کہنا سچن کے لیے مصیبت بن چکا ہے امر ہمارا امر رہے گا یاد کرے گا جہاں میں ممتاز ہوں تیڑے خوابوں کی تُو میرا شاہ جہاں آن لائن گیم کے دوران پیار اور اس پیار کے خاطر سیما غلام حیدر سرہت کی بیڑیوں کو تُوڑ کر سچن سے ملنے بھارت آ جاتی ہیں سیما حیدر یوپی کے گریٹر نویڈا میں اپنے پریمیز سچن مینا کے گھر پر رہ رہی ہیں گھر پریوار کے لوگ انہیں اپنی بہو مان رہے ہیں اور سیما حیدر اپنے فرض کی ادائیگی کر رہی ہیں لیکن سیما کا بھارت آنا اور پریوار کے ساتھ رہنا یہ سچن کی زندگی میں بڑی مصیبت لے آیا ہے یہ خود سیما غلام حیدر سویکار کر رہی ہیں سیما حیدر نے دوبائی اور نیپال کے راستے بھارت تکہ سفر تیہ کیا اس دوران سیما نے کئی غلط طریقوں کو اپنا کر سچن تک پہنچنے کی کوشش کی سیما حیدر نے فرضی آدھار کا استعمال کیا ہندو بتا کر بھارت میں اینٹری لی غلط دستا ویز دکھا کر سیما پار کی لیکن سیما کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے سچن تک پہنچنے کیلئے کیا پاکستان میں مہیلاؤں پر ہو رہے اتیاچار سے پچھنے کیلئے کیا کھلے ویچاروں والی ہندوستان کے زمین پر اپنے مستقبل کو گڑھنے کیلئے کیا میں پاکستان کے بار میں ایک شبد بھی غلط نہیں کہا ہوگا جس قبیلے سے جہاں سے میں ہوں سندھ اور بلوچ قبیلے سے میں انہی عورتوں بھی بات کرتی ہوں میں یہ بات نہیں کہتی کہ پاکستان گندہ ہے پاکستان میں ایسا ہے پاکستان میں ایسا ہے میں پاکستان کی کبھی بھرا ہی نہیں کریں جو شہر کی لڑکیاں ہیں وہ بہت خوش ہیں اچھے سے رہتی ہیں میں اپنی گاؤں کی بتاتی ہوں جہاں میری شادی میں اس گاؤں کا بتاتی ہوں سر پاکستانیوں کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے اس طرح پلا وجہ نہ کہیں میں محبت میں آئی ہوں میں مہاں خوش نہیں تھی تو میں آگئی خام کھا کہ مجھے اس طرح غلط غلط باتیں میں بھی بھی یوٹیوب چلا رہی تھی نہ وہاں پہ تو دیکھ رہی کسی کے پون میں تب بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سیما پاکستان کے بارے میں سے کیوں کہہ رہی ہے سیما کا آروپ ہے کہ انہوں نے آج تک پاکستان کے لیے وہاں کی آوام کے لیے وہاں کی سرکار کے لیے کبھی کچھ غلط نہیں کہا لیکن وہاں کے لوگ انہیں گددار سمجھ رہے ہیں سیما ہیتر جس دن سے سرکھیوں میں آئی ہیں انہوں نے سرکار سے بھارت کی ناغرکتہ دینے کی اپیل کی ہے سیما کا دعویٰ ہے کہ اگر انہیں پاکستان بھیجا جاتا ہے تو ان کی حتیہ ہو سکتی ہے ایسے میں سرکار انہیں بھارت میں رہنے کی اجازت دے پہلے تو میں یوگی جی اور مودی جی سے ریکویسٹ کروں گی مجھے نہ بھیجا جائے میری بیٹیوں ہمیں یہاں کی ناغرکتہ مل جائے اور ہمارے وکیل اپی سنگھ پہ مجھے بہت بھروسہ ہے سیما کے سبھی دستاویز جن میں اس کی آئی ڈی پاسپورٹ اس کے بچوں کے پاسپورٹ پاکستان ایم بیسی بھیج دیے گئے ہیں وہاں سے پاکستان سرکار کو سیما حیدر کے دستاویز بھیج جائیں گے اگر سرکار مانتی ہے کہ سیما پاکستان کی ناغرک ہے تو اسے ایم بیسی کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور فرحال ایک بریک کا وقت ہوئے لڑکا